آج ہم بنا رہے ہیں دو چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک ایس ڈی زون اور ایک اوور پرفارمنگ ایس ڈی زون نے بہت پرابنگ پریئیٹ کر رکھی ہے سر سب کے لیے سب کے گونسپٹ ہمارے سر سے کمل ہماری بات ہوئی آج صبح بھی بات ہوئی ہے تو سر ہمارے سر نے تو ابھی بھی وہی ریزن دیا ہے ایس ڈی زون میں اگر کوئی ٹیم پرفارم کر جائے گی اپوسٹ والی جیسے مان لیجئے ایس ڈی زون بیٹنگ کا چل رہا ہے اور بولنگ نے وکٹ لے لیے تو اس بولنگ کو پریشانی ہوگی آگے اور یہ پریشانی پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا جیسے کل آپ ایک ایک ایگزامپل لیتے ہیں کل جو ونڈیز اور آسٹریلیا کا محض تھا تو آپ نے دیکھا آسٹریلیا کا جو ایس ڈی زون چلا تھا اس میں ونڈیز نے وکٹ لیے تھے اس میں ونڈیز کو پہلے پرابنہ ہوئی اس کے وکٹ پہلے چلے گئے بعد میں تو اس نے ریکاور بہت کر لیا مگر کچھ ہوا نہیں سیم بات انڈیا زمباوے میں ہوئی انڈیا زمباوے میں بھی میں آپ کو یہ نہیں کہا وہ اس میں ایس ڈی زون تا ہے ایٹی پرسن تھا قریبا سر وہ آسٹریلوجی کی نظر میں وہ بہت ہائی زون ہوتا ہے وہاں پہ اوور پرفارمنگ بھی ہوا انڈیا نے اوور پرفارمنگ کیا ایٹی پرسن میں اگر اپن مانے تو ساتھ اٹھ کی رنڈیٹ ہونی چاہیے اور اگر اپن اس کو ایس ڈی میں مکنوٹ کرتے ہیں تو ایس ڈی میں وکٹ آگئے تو زمباوے کا پرابلم ہونی تھی آپ دیکھیں زمباوے کا پہلے پرابلم ہوئی مگر بعد میں اس نے اچھا ریکاور کر لیا بہت تو یہاں پر ایک بات فوکس کرنے کی آجاتی ہے کہ ایس ڈی زون والی ٹیم اگر فیورٹ ہے اور اس کے راستے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جو ٹیم پرابلم ڈالتی ہے وہ خود پرابلم میں آئے گی پہلے آتی ہے بعد میں آتی ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ ابھی تک ہماری ریسرس کا سبجیکٹ ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ والا میچ آپ نے لیجنڈ کا دیکھا تھا اس پر آپ نے دیکھا تھا ایس ڈی زون چل رہا تھا وہاں ساؤتھ افریقہ ٹیم بھی پروو ہوئی تھی تو ایک طرح سے زون جو ہے ساؤتھ افریقہ غطہ وہاں پاکستان پرفارم کرتا ہی گیا کنٹینیو کرتا ہی گیا تو وہاں پاکستان پورا صاف ہو گیا کیونکہ ایس ڈی زون میں پرفارم اتنا نہیں کرنا ہے جتنا بولا جا رہا ہے اتنا پرفارم نہیں کرنا ہے اپوزی ٹیم کو پرفارم نہیں کرنا ہے اپوزی ٹیم پرفارم کر رہی ہے مطلب آپ سوچیں آپ ایس ڈی زون ڈیکلیئر کر چکے ہیں اس کو ٹیم اے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں آپ اس کے بعد وہ پرفارم کرے جا رہی ہے تو آپ سوچیں اس کا پورا زون صاف ہونے والا ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اگر ایس ڈی زون دس منٹ کے لیے ہے پانچ منٹ کے لیے ہے تو وہ پرابلم بھی اتنی کریئٹ کرے گا سر اب آپ سوچیں ہم سوچیں کہ پانچ منٹ کا ایس ڈی زون جیسے ہم نے کلیئر کری ہیں باتیں بھی سر کہ ہم سوچیں کہ ایس ڈی زون پانچ منٹ کا ہے اور اس میں ایک وکٹ آگئی اور سامنے والے ٹیم پوری صاف ہو جائے سر اس کو پرابلم آئے گی مگر اتنی نہیں آئے گی پرابلم تو اس کو آئے گی کیونکہ ایس ڈی زون میں اس نے ٹانگڑ آئی ہے ایس ڈی زون اگر بالنگ کا ہو اور بیٹنگ ٹیم آٹ کی رنڈیڈ سے رن مار دیتی ہے کسی زون میں بیچ میں کوئی ایس ڈی زون ہے تو دکت ہو جاتی ہے بہت بڑی اس کو آگئے اور دوسری بات میں بتا ہوں سر ایس ڈی زون اگر بیچ شروع ہونے کے شروع میں ہی ہے تو کئی بار وکٹ بھی آ جاتا ہے کئی بار رنڈ بھی آ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ایس ڈی زون ہے کس کا ایس ڈی زون ہے کس کا کس کا ہے بھئی وکٹ بھی آیا ہے ایک رنڈڈ بھی آگئی دوبارہ کی ساٹھ رنڈ بھی بن گئے تو آپ کو اس سمیں اگر ایس ڈی زون چلتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ایس ڈی زون تک رکھی ہے سر رکھنا پڑتا ہے کئی بار جروری نہیں ہے سارے میچز میں کام کریں گے آپ تو رکھنا پڑتا ہے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے نیکس زون کو کہ نیکس زون میں کون پرفارم کر رہا ہے یا وہاں انٹینسٹی کس کی ہے یا فرسٹیننگ پوری رکھنا رکھ جانا پڑتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ الگ الگ زون جو تھے وہاں ایک اس پیسک پرٹیکلر زون جو نکل آئے کسی کا وہاں کس نے پرفارم کیا کیونکہ ایس ڈی زون شروع میں آ جائے گا تو دکت کرتے ہیں یا تو بالکل ہی پرفارم کرتا رہے بگٹ آیا ہی نا یا یہ کی بگٹ آئے اور یہاں تو بگٹی آئیں پرفارم ہی نہ کریں دونوں باتوں سے کلیر ہو جاتا ہے ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا ایک لی سیسٹر شہر کا محص تام نے کہا تھا یہاں پہ لی سیسٹر شہر بن ہوگا وہ پچاس رن پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی وہ پورا بولنگ نہیں پرفارم کیا تھا وہ ایس ڈی زون تھا اس کا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے سر پتہ نہیں پڑتا کی کون ایس ڈی ہے کون نہیں ہے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے ایسے میں پتہ لگانا مگر سر سارے ایونٹ ایسے نہیں ہوتے ہیں آپ کو کلیریفیکشن رکھنا پڑے گا ایک اوور پرفارمنگ کا کنسپٹ ہے اوور پرفارم جو کرے گا وہاں واپس ضرور آئے گا کل آپ نے دیکھا گالے ہم نے کہا تھا ون ہوگا گالے اور جافنا گالے کا کسی کے ساتھ تھا کینڈی کے ساتھ تھا ہم نے کہا تھا کینڈی پوری ہے مگر گالے ون ہوا گالے نیمرالوجی کے لیے تھا نیمرالوجی تھا تو آپ نے دیکھا کہ جو پرفارمنس تھی وہ ایٹی پرسن کے زون میں پرفارمنس ایسی تھی کہ وہ بارہ آور تو اسی پرفارمنس کو ہولڈ کر کے بیٹے تھے یہ سر ہم نے کلیر کی ہیں باتیں تب ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا اوریجنلی اماؤنٹ انویسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ کونسپٹ سمجھنے پڑیں گے ورنہ آپ ان تکیبہ جو کے بھروسے رہی ہے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ یہی کہتے رہ نہیں ہے آپ کو کوئی ریزن نہیں بتا پڑے گا کیا ہوا کیوں ایسا لوجیکل بات ہوتی ہے دس میں سے نو باتوں کا لوجیک بتا پڑے جائے سائنس بھی آتی تک ہر بات کا لوجیک نہیں بتا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں گالے نے کھل جو پرفارم کیا کینڈی نے پرفارم کیا کل تو کینڈی نے پرفارم کیا وہ بارہ آور تک وہی رنڈرٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی بارہ تیرہ کی بارہ تیرہ کی اس میں بیچ میں اس کے پورشن تھے سیونٹی تھرٹی کا بھی پورشن ہے آپ دیکھیں گے اس میں تو اس میں پورشن آیا ہی نہیں تو وہ تو پورشن تو پینڈنگ رکھے ہوئے تھے سر اگر آپ نے میں نے پہلے کہہ جاتا کسی نے ہم سے پوچھا تھا اگر ہم کینڈی پر بگ جائیں تو تو میں نے کہہ دیا تھا کینڈی پر بگ جاؤ گے تو آپ کو سیف ہونا جاری ہے پہلے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کینڈی بالکل ہی ایسا ہو رہا ہے کہ ایٹی پرسن سے اوپر پر فارم کر رہا ہے تو ہم وکٹ آئیں گے اور لمپ میں آ جائیں گے ایک ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے تو وہ لمپ میں وکٹ ہے اور غالے فیوریٹ آ گیا اور غالے وہ بات بھی صد ہو گئی کہ نیمرالوجی دس میں سے نو بار آپ کو ریٹ دے گی اگر آپ کو نہیں سنجھ جائے رہا ہے نیمرالوجی ستے دی اکل ٹیکسوس کا میچ دیکھ لیجئے تو ایس ڈی زون نلیفائی کیسے ہوگا ایس ڈی زون اگر دونوں ٹیم ہو گئے تو آئے گا جرور سر ایسے میں سوچی ہے دوسرے کا ایس ڈی زون چلا گیا اب کال آپ میرا بولیں گے ٹیکسوس والے میچ میں جو ایس ڈی زون میں اس کا وکٹ آیا تھا تو ہم تو بیٹ گئے ارے اس کے بعد بھی ہم نے لکھا ہے اس میں ایس ڈی زون چین نہیں کا بھی ہے ٹیکسوس سوپر کنگز کا بھی ہے اسی میں آپ دیکھیں پوری ٹیم صاف ہو گئی تو ایس ڈی زون آئے گا جرور سر دوسری کا بھی نلیفائی ہو جائے گا اب پہلی ٹیم نے دوسری ٹیم کے ایس ڈی زون میں پرابلم کریٹ کی تو دوسری ٹیم بھی پہلی ٹیم کے ایس ڈی زون میں پرابلم کریٹ کرے گا آپ دیکھیں گے وہاں پہ دوسری ٹیم نے سکول کیا ہے وکٹ جانا رک گئے ہیں پرفارم کیا ہے اس نے تو یہ باتیں ہوتی ہیں سر یہ سمجھنی پڑتے ہیں دیرے 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 آپ سمجھتے رہیں گے آپ ہم سے بھی پوچھتے رہیں گے تو ابھی ہم آپ کو یہی جواب دیں گے کہ یہ تو سر آپ کو گریجوالی سمجھ میں آئے گا اوور پرفارمنگ کا کونسپٹ ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اب آپ اس سمیں ڈر جائیں بیٹھ جائیں کہ ارے نہیں یہ تو اگر میں لے کر دوں تو یہ ہو جائے گا سر کالنگ نے کہا تھا کہ نیمرالوجی آپ کو دس میں سے ساڑھے آٹھ نو بار ریٹ دے گی جب بھی آپ کرائیسس میں ہوں گے اور آپ نے غلط میٹ کر دیا نیمرالوجی والے ٹیم آپ کو اٹھا کے لے جائے گی نیمرالوجی آپ کو ریٹ دے گی یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو نیمرالوجی پہ کئی لوگ صرف نیمرالوجی پوچھتے ہیں ہم سے چارج لے کے صرف نیمرالوجی بس اب آپ سوچو کہ اس کا پاتھ تو نہیں بتا چلے گا وہ بات صحیح ہے ماللہ ریس دیر بل ان کا من ہے سر میں آپ کو بتاؤں آج یہ دو کنسپٹ ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں ایس ڈی رون اور اوور پرفارمنگ یہ آپ کو کنزسٹنٹ اوبزر کرنے ایس ڈی رون شروع میں ہوتا ہے ایس ڈی رون میں خیمر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ونڈے میں بھی ایس ڈی رون کیا ہوتا ہے کہ پلئیر دس آور میں پینتالیس رن اگر یہاں تو پانچ چھ آور میں پینتیس رن کریٹ کر دے گا ایس ڈی رون ونڈے میں ہوگا تو اور نہیں پلئیر ٹک ٹک کھیل رہے ہیں کھیل بھی نہیں رہا بکڑ بھی نہیں جا رہا اب آپ سوچو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ایس ڈی زون میں خیمر وہ شانت بیٹھ جائے گا تو آپ کو پندرہ آور تک دیکھنا پڑ جائے گا کہ یہ کیوں نہیں رن بن پا رہے ہیں ٹائم تو ان کا چل رہا ہے تو ایس ڈی زون میں وہ پوٹینشل کو سٹور کرتے ہیں اور اگر وکڑ نہیں جا رہے تو آپ یہ ڈیفینیٹلی سوچئے یہ بیٹنگ ہی ایس ڈی زون ہے اگر بالنگ ہوتی تو اب تک چار وکڑ جا چکے ہوتے ہیں دس آور میں تو آپ مگر پھر بھی اس کو پکا کرنے کے لیے آپ کنفرم کرنے کے لیے آپ پندرہ آور تک ابزور کریے یہ سر کونسپٹ ہے اگر آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے اور نہیں مانیں گے تو آپ کے خود کے کونسپٹ کافی ہوں گے اسٹیٹس کو ہم نہیں مانتے اسٹیٹس ایک بقواس ہی جائے راوز دویڈ سر کہتے ہیں ہر میچ نیا میچ ہے ریکارڈ ریکارڈ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہی بات ہے ریکارڈ دیکھ کے کیا کروگے اسی میدان پر دو سو بنتے ہیں اسی میدان پر بچاسو بھی آل آؤٹ ہوگی اب آپ کیا کروگے یہ بولر یہ پیسر یہ وینڈ کی سپیڈ یہ پچھ کا ٹرن یہ دوسری پچھ ہے یہ تیسری پچھ ہے ارے یہ سب تو میڈیکل کے ایکوپمنٹ ہیں جب بگوان نے لے جانے کی سوچی ہے نا آپ کو تو وہ تو لے ہی جائے گا ایمز کے ڈاکٹر کھڑے کر دو بڑے بڑے سرجن بھی چلے گئے آج تو وہ تو بیوکوف ہیں جو لوگ ٹویٹر پہ ہیں اور جو بکواس کرتے ہیں تو ان کی بات تو میں غری نہیں رہا تو آپ لوگوں کو اگر سمجھنا ہے تو یہ کونسپ سمجھ سکتے ہیں ایس ڈی زون اور اوور پرفارمنگ ٹھیک ہے سید